موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آج کا سوال الیکشن کے موقع پر امیدواروں کی جانب سے جو دعوتیں کی جاتی ہیں مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں شریعت میں ان کا کیا حکم ہے اس کے متعلق ہے پہلا سوال یہ ہے کہ دوران الیکشن امیدوار حضرات رائے عامہ کو اپنے حق میں کرنے کے لیے لوگوں میں بعض چیزیں پھل مٹھائیاں وغیرہ تقسیم کرتے ہیں ان اشیاء کا تقسیم کرنا کیسا ہے ان کے کھانے اور لینے کا کیا حکم ہے دارالفتہ دارالن دیوبند کی جانب سے اس کا جواب لکھا گیا ہے کہ تقسیم کرنا اور لینہ دینا مکروح ہے اور اس کے دباؤں میں ووٹ حاصل کرنا ہو تو رشوت کے حکم میں ہے یعنی یہ جو مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہے اگر ان کے دباؤں میں لوگوں کو لا کر ان سے ووٹ حاصل کرنا مقصد ہو تو پھر یہ مٹھائیاں تقسیم کرنا رشوت کے حکم میں آئے گا دوسرا سوال یہ ہے کہ الیکشن کے وقت امیدوار اپنا کام دکھانے کے لیے اور ووٹروں کو لبھانے کے لیے جو دعوت کرتے ہیں اس میں شرکت کرنا کیسا ہے خاص طور پر جو خواس ہیں مثلا علماء کرام اور صلحہ کا شریک ہونا کیسا ہے کیا یہ رشوت ہے اس کے جواب میں لکھا گیا ہے کہ الیکشن کے موقع پر امیدوار لوگوں کو جو مٹھائیاں پکوڑیاں وغیرہ کھلاتے ہیں ان کی دعوت کرتے ہیں یا انہیں کچھ دیتے ہیں اس میں ان کا مقصد بظاہر ووٹ کے لیے راہ ہموار کرنا ہوتا ہے کہ لوگ انہیں ووٹ دیں اگرچہ وہ زبان سے اپنے لیے ووٹ نہ مانگیں یا یہ کہہ دیں کہ ووٹ جس کو چاہو دو اور ووٹ شریعت کی نظر میں بعض پہلووں سے شہادت کی حیثیت رکھتا ہے اور شہادت پر کسی قسم کا کوئی معاوضہ لینا جائز نہیں اس لئے الیکشن کے موقع پر کسی امیدوار کی کوئی مٹھائی وغیرہ نہیں کھانی چاہیے اور نہ ہی اس طرح کی دعوت میں شریک ہونا چاہیے بالخصوص علماء صلحہ، عیمہ مساجد اور اہل مدارس کو شریک ہونا نہ چاہیے یہ صریح رشوت نہ ہو تو کم از کم اس میں رشوت کا شائبہ ضرور ہے دوستو اگر ویڈیو مسنگائی ہو تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پریز کریں اور کوئی رائے یا سوال دی کمنٹ بوکس میں ضرور لکھیں چلیے کوشش کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں ملنے کی خدا حافظ